بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عامل شہزاد ہے اور میں ابھی جس تھوڑا سا لیول کی ایک ٹیورس کو ہوتھ کر رہا تھا تو اس دوران یہ میرے ساتھ کچھ نئے دوست ہیں تو ان کو ساتھ گائیڈ کرنے کے لیے اور میں نے سوچا یوٹیوب کا بھی ایک ویڈیو بن جائے گا تو آج یہ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ میٹرک سٹاف کو ہم کیسے پڑھتے ہیں یہ میرے پاس لائکہ کا میٹرک سٹاف ہے تو یہ میٹرک سٹاف جو میں نے اپنے کریئر میں نے دیکھا دو ترہ کیا ہے ایک میلی میٹر میں ہوتا ہے اور یہ سینٹیز میں ہے تو اس میں یہ جو میٹرک سٹاف ہے یہ پانچ میٹر کا سٹاف ہے اس میں یہ آپ لیک دیکھیں تو یہاں پہ ایک میٹر ہو جائے گا اس کے بعد یہ ریڈ یہ دو میٹر اگر آپ اس کو اوپن کریں تو اوپن کرنے کے بعد ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ پیچھے اس کا لاک ہے یہ لاک جو ہے یہ فکس ہونا چاہیے یہ لاک آپ کا پراپر ہونا چاہیے تو اب میں اس کو رکھتا ہوں نیچے تو یہ آپ دیکھیں یہاں بلایک تک ایک میٹر یہ ریڈ دو میٹر اس کے بعد بلایک پھر ریڈ اور پھر اس کے بعد بلایک ہوگا تو اس کو کراس چیک کرنے کے لیے میٹر لیانا ذرا یہ واقعی میٹر ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے کیا کرتا ہوں میں نیچے یہ سٹاف کے سٹاف کے نیچے میں میٹر کو فکس کرتا ہوں تو اس میں آپ کانر پہ رکھو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلایک جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اگزیکٹلی وہاں پہ ہی ہمارا ایک میٹر آ رہا ہے اور اس میں ایک چیز میں مزید ڈیٹیل میں بتاؤں کہ یہ جو ہمارا ایک ایک پورشن ہے یہ دس دس سینٹی کا ہے مثلن یہاں پہ یہ سیونٹی سینٹی ہے اور یہاں پہ یہ ایٹی یعنی یہ سیون اور یہ ایٹ یہ سیونٹی سینٹی ایٹی سینٹی آپ ان کو چیک کرنے کے لیے مزید میں یہ میٹر اس کے ساتھ لگاتا ہوں یہ میٹر میں آپ میرے کر سکیں تو یہ تھئیٹی لکھا ہو ہے اور یہ اگزیک ٹوٹی یعنی یہ پورشن دس سینٹی کا ہے تو دس سینٹی میں کیسے ہے یہ وائٹ پورشن یہ ایک سینٹی ہے بلیک دو یہ وائٹ پھر تین یہ بلیک چار اور یہ وائٹ یہ پانچ ہو جائے گا اس کے اوپر یہ ای شیپ بنی ہوئی ہے ای کا جو نیچے وائلہ حصہ ہے یہ سکس وائٹ سیون یہ سنٹر وائلہ ایٹ وائٹ نائن اور یہ بلیک اس کا ٹاپ کا جو لائن ہے وہ پورا دس سینٹی ہو جائے گا تو اس کے لیے اگر آپ یہ نیچے سے دیکھیں تو یہاں سے زیرو ٹین سینٹی ٹونٹی ٹھائٹی ٹھوٹی 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 یہ اس طرح یہ سارا جو سٹاف ہے وہ چلتا رہے گا تو اس میں وائن سینٹی کے اندر آپ کو ریڈنگ پڑھنی ہے تو تو میں تھوڑا یہ سٹاف کو ادھر دیکھ ریتا ہوں یہ جہاں پہ لکھا ہے 1.4 اگر آپ کی ریڈنگ یہ ریڈنگ کے بالکل اوپر آتی ہے تو یہ ریڈنگ جو ہوگی وہ 1.4 ہو جائے گی اور اگر یہ ریڈنگ کے نیچے والے کارل پہ آئے گی تو یہ ہو جائے گی ریڈنگ 1.4 یہ کتنا سینٹی ہے 1 تو یہ ریڈنگ ہو جائے گی 1.41 اور اگر آپ کی ریڈنگ یہ ریڈنگ کے سینٹر میں آئے گی تو میں پہلے آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سینٹی میں کتنے ٹین ایم ایم ہوتی ہے تو اس کے سینٹر میں جو ہماری ویلیو آئے گی تو اس کی ہوگی وان پوائنٹ فور وان فائیو تو اسی طرح اگر یہ اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ فائیو تو یہ ریڈنگ کتنی ہوگی وان پوائنٹ فائیو یعنی ایک میٹر اور پچاس سینٹی تو میں بتا ہوں کہ یہ ریڈنگ جو ہے یہ وائٹ کے سینٹر میں آ رہی ہے تو اس ریڈنگ کم کیسے پڑھیں گے وان پوائنٹ فائیو آ گئی ہے وان تو تھری فور تو یہ کتنا ناما وان پوائنٹ فائیو پار میں نے بولا وائٹ کے سنٹر میں آ رہی ہے تو کتنا ہوگا پانچ میلی وان میٹر پچاس سینٹی آج پچاس اور یہ چار چوہمن وان پوائنٹ فائیو پار اور فائیو میلی تو اس لیودنگ کارگنٹینیو پڑھیں گے وان پوائنٹ فائیو فہو فائیو میلی اگر آپ کی ویلیو کے یہ اور مسئلہ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آگئی ہے یہ ریڈ کے اوپر جس کو کیسے پڑھیں گے اگر آپ کی ٹاپ پہ آتی ہے تو یہ ریڈنگ آئے گی 1.3 یہاں تک 5 ہوا اور یہ ایک 6 اگر اس کے سنٹر میں آئے گی تو کتنی ہوں کی ریڈنگ 1.3 یہاں تک آپ کا 5 ہو گیا آگے یہ 6 ہے آگے یہ 5 میلی تو اس طرح آپ سٹاپ ریڈنگ جو ہے وہ پڑھیں گے یہ جیسے جیسے ہوگا یہ 10 سنٹی جو ہے یہ ایک جیسی شیپ ہے آپ کو خیال کیا رکھنا ہے کہ یہ جو پانچ آتا ہے یہ یہاں سے 5 0 شروع ہوگا ایک میلی میٹر سٹاف جو میٹرک سٹاف میں یوز ہوتا ہے اس میں تھوڑا خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ جیسے یہاں پہ 1.4 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ 1.4 کی بھی 1.3 ہوتا ہے وہ یہ ایک مسٹیک ہے وہ جو میلی میٹر کا سٹاف اگر وہ مجھے ملا تو اس پہ بھی میں توبارہ بتا دوں گا پرحال اس سٹاف کے لیے یہ ہے کہ یہ دس سنٹی کی جو شیپ ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ ہر جگہ پہ سیم رہے گی آپ یہ دیکھ رہتے ہیں یہ ریڈ بلیک ہو یا ریڈ ہو اس میں یہ دس سنٹی سیم رہے گا اس میں آپ کو آئیڈیا بس لگانا ہے کہ ایک سنٹی دو سنٹی تین چار پانچ اور اسی طرح یہ پانچ ہے یہ ای انورس ہی یہاں سے مرر ہوتا ہے آئینہ مختلف اکس ہوتا ہے تو یہ ای ہے اور یہ اس کا اکس ہے یعنی دس سنٹی کے بعد ای جو ہے وہ دوسا ہو جائے گا پھر دس سنٹی کے بعد اس کی شیپ دیفرنٹ ہو جائے گی یہ آپ کو آئیڈیا لگانے کے لیے تو امید ہے کہ میں نے یہ اس ویڈیو میں یہ کلیر کر دیا ہوگا کہ ہم لوگ گئے میترس تو آپ کو کیسے پڑھتے ہیں وزید بھی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے یوٹیوب کو کومنٹس کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیار رکھئے گا